اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ آپ سے اجازت چاہتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ دعا یستشیر کے کچھ فضائل پہلے آپ کی خدمت میں پڑھ دوں سید ابن تاؤس نے مہجد دعوات میں امیر المومنین امام المتقین علیش ابن ابی طالب علیہ السلام سے یہ روایت کی ہے اللہم صلی اللہ علیہ محمد کہ رسول اللہ نے مجھے یہ دعا تعلیم فرمائی اور یہ حکم دیا کہ میں دنگی اور فراخی میں اس دعا کو پڑھتا رہوں یعنی یہ وہ دعا ہے کہ جو رسول اللہ نے مولا علی کو تعلیم فرمائی ہے اور یہ بھی رسول اللہ نے فرمایا کہ اہلی اپنے جانشین انہیں بھی یہ تعلیم دیتے رہو اس دعا کی تعلیم انہیں بھی کہ آخر وقت تک وہ اسے ترک نہ کریں اور پھر فرمایا کہ اہلی ہر بند ہے مومن جو صبح و شام اس دعا کو پڑھیں اس لیے کہ یہ عرش الہی کے خزانوں میں سے خزانہ ہے اسے گیارہ برکتیں حاصل ہوں گی جو دعا یستشیر کو پڑھے یہ گیارہ مجھ سے سماعت فرما لی جائے گا پھر ہم دعا یستشیر مولا کا کلام پڑھنا شروع کرتے ہیں پہلا فرمایا اس دعا کو پڑھنے والے کے لیے آسمان سے ایسے خیر برستا ہے کہ سر تپا وہ خیر اسے اپنے احاتے میں لے لیتا ہے اور عرش الہی کے سوا اس دعا کے پڑھنے والے کے مقام کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے دوسرا فرمایا جو کوئی تین مرتبہ اس دعا کو پڑھے اللہ دنیا اور آخرت کی ہر حاجت جس میں اس کے لیے خیر ہو اسے عطا فرما دیتا ہے تیسرا فرمایا عذاب قبر سے اللہ اسے بچا لیتا ہے چوتھا فرمایا سینے کی تنگی دور کر دیتا ہے اور شرح صدر عطا فرماتا ہے پانچوہ فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا تو اس دعا کا پڑھنے والا ایک تیز رفتار سفید اونٹ پر بیٹھ کر جو مرواری سے آراستہ ہوگا خدا کی خدمت میں پہنچے گا اور خدا یہ کہے گا کہ ساری کرامتیں اسے عطا کر دو پھر اس سے کہے گا کہ جنت میں جس مقام پر تم رہنا چاہتے ہو جا کر رہ لو سبحان اللہ چھٹا فرمایا اگر مجنون پر یہ دعا پڑھی جائے تو وہ آقل ہو جائے گا ساتھوہ فرمایا اگر حاملہ خاتون درد زائمان کی وجہ سے مشکل میں ہو اس دعا کو پڑھے تو اللہ اس کے درد کو برطرف کر دے گا اور اسے آسانی اور راحت کے ساتھ اولاد عطا کر دے گا آٹھوہ فرمایا دعای استشیر کی برکت میں اگر آقے والدین اس دعا کو پڑھے تو اللہ ان کے امور کی اصلاح فرما دے گا یعنی والدین اور اولاد بھی محبت ہو جائے گی انشاءاللہ نوہ فرمایا جو چالیس شب جمعہ اسے پڑھے خدا بند مطال اس کے امور کی اصلاح فرماے گا پھر فرمایا دسوہ ہر کوئی جو سونے سے پہلے اسے پڑھے ایک مرتبہ کم از کم زندگی میں ضرور کی جگہ کہ اپنے سونے سے پہلے رات میں آپ دعای استشیر کو پڑھیں حتی اگر پوری طرح صحیح نہ پڑھ پایا ہو یہ بھی روایت میں آیا کہ سونے سے پہلے اسے پڑھیں اگر پوری طرح صحیح طور پر نہ بھی پڑھ پائیں لیکن اللہ سے امید رکھی ہو کہ اللہ عجر دے گا تو خدا مطال ہر حرف کے بدلے ہزار ملائکہ ایک روبین جن کے چہرے آفتاب اور مہتاب سے زیادہ روشن ہیں اس پڑھنے والے پر نازل کر دے گا گیاروہ فرمایا کہ ہر گناہگار حتی گناہنے کبیرہ کا بھی مرتقب ہوا ہو اپنے مرنے سے پہلے اس دعا کو پڑھے تو چاہے دن میں مر جائے یا رات میں اسے توبہ کی توفیق نہ بھی ملی ہو تب بھی اس دعا کی برکت سے اللہ اس پر رحم فرما دے گا اور اپنے دامن بخشش میں اسے لے لے گا ایک مل کے صلوات بے دیں مولا کائنات اور ان کی اولاد تاہرہ پر انشاءاللہ اللہم صلی علا دعا کا مطن ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی لا الہ الا ہوں الملک الحق المبین المدبر بلا وزیر ولا خلق من عباده یستشیر الاول غیر موصور والباقی بعد فنائل خلق حمد اس پروردگار کی جو بادشاہ حق اور مبین ہے جس کا کوئی وزیر نہیں ہے بندوں میں اس سے کوئی مشورہ دینے والا نہیں ہے وہ ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے کوئی اول نہیں وہ ایسا باقی رہنے والا ہے کہ مخلوقات کے فنائلنے کے بعد بھی وہ باقی ہیں العظیم الربوبیہ نور السماوات والارضین وفاترهما ومبتدعهما بغیر عمد خلقهما وفتقهما فتقا وقامت السماوات تائعات بعمره وستقررت الارضونا بعوتا دہا فوق الما ثم علا ربنا فی السماوات العلاء الرحمن علا الارش استواء لہو ما فی السماوات وما فی الارض اور جسے تو عزت عطا کر دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا ولا مانع لما عطیتا جسے تو عطا کر دے کوئی روک نہیں سکتا ولا معتی لما منعتا جسے تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا وانت اللہ لا الہ الا انت كنت اذ لم تكن سماء مبنیا ولا ارض مدحیا ولا شمس مضیا ولا لیل مظلم ولا نهار مضی ولا بحر لجی ولا جبل راس ولا نجم سار ولا قمر منیر ولا ریح تہب ولا صحاب يسکب ولا برق یلمع ولا رعد یسبح ولا روح تنفس ولا طائر یطیر ولا نار تتوقت ولا ماء یطرد كنت قبل کل شای وکوونت کل شای وقدرت على کل شای وابتدعت کل شای واغنیتا وافقرتا تو ہی غنی بناتا ہے اور تو ہی فقیر کردیتا ہے وامدتا و احییتا تو ہی موت دیتا ہے تو ہی حیات اتا کرتا ہے واضحتتا و ابکیتا تو ہی حساتا ہے اور تو ہی رولاتا ہے وعلالعرش استویتا وتبارکتا يا اللہ وتعالیتا انت اللہ اللذی لا الہ الا امت الخلاق المعین امرکا غالب ترا امر غالب ہے وعلمکا نافذ وقیدکا غریب وابعدکا صادق وقولکا حق وحکمکا عدن وكلامکا هدہ ووحیکا نور ورحمتکا واسع وعفوکا عظیم وفضلکا کثیر وعطاؤکا جزیل وحملکا متین وامکانکا عتید وجارکا عزید وبعثکا شدید ومکرکا مکید انت يا رب موضع كل شکوى وحاضر كل ملع وشاهد كل نجوہ ومنتہا كل حاجة ومفرج كل حزن غنا كل مسکین حسن كل حارب امانو كل خائف حرض الزعفاء کند الفقراء وفرج الغماء معین الصالحین ذالک اللہ ربنا لا الہ الا هو تکفی من عبادك امن توکلا علیک وعن تجار من لعذابك وتضرعا إليك عسمت من اعتصما بك ناصر من انتصرابك تغفر الظنوبہ لمن استغفرک جبار الجبابرہ عظیم العظمہ کبیر الكبرہ سید السادات مولا الموالی سریخ المستسرخین منفس علی المکروبین مجیب دعوت المزترین تو ہر مستر کی دعوت کو یعنی اس کی دعا کو جواب دینے والا ہے اسماء السامعین افسر الناظرین احکم الحاکمین اسرع الحاسمین ارحم الراحمین خیر الغافرین قاضی حوائج المؤمنین مؤمنین کی حاجتوں کو تو پورا کرنے والا ہے مغیظ الصالحین انتا اللہ لا الہ الا رب العالمین اب دعا کو انداز شروع ہوتا ہے جو کتمنہ جاتے امیر المومنین سے شباہت رکھتا ہے انتا الخالق وانا المخلوق وانتا المالک وانا المملوک وانتا الربو وانا العاد وانتا الرازق وانا المرزوک وانتا المعتی وانا السائل وانتا الجماد وانا البخی تو عطا کرنے والا ہے اور میں بخل کرنے والا ہوں وانتا القبی وانا ضعیف تو قبی ہے اور میں ضعیف ہوں وانتا العزید وانا الذلیل تو عزید ہے اور میں بندہ دلیل ہوں وانتا الغنی وانا الفقیر وانتا السید وانا العاب تو سردار میں بندہ ہوں وانتا الغافر وانا المصیم تو معاف کرنے والا ہے اور میں گناہ کرنے والا ہوں وانتا العالم وانا الجاہل تو عالم ہے اور میں جاہل ہوں وانتا الحلیم وانا العجول تو حلم رکھنے والا ہے میں جلوازی کرنے والا ہوں وانتا الرحمن وانا المرحوم وانتا المعافی وانا المبتلاء وانت المجیب وانا المغتر وانا اشهد بانک انت اللہ لا الہ الا انت المعطی عبادك بلا سؤال واشهد بانک انت اللہ الواحد احد المتفرد الصمد الفرد وإليک المصير وصل اللہ علی محمد و اہل بیته الطیبین الطاہرین واغفر لی ذنوبین میرے گناہوں کو معاف کر دے جو محمد ورعال محمد پر صلوات کا باستہ ہے وستر علیہ عیوبی اور میرے عبوں کو چھپا لے وفتح لیم اللہ دن کا رحمہ اور میرے لئے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دے ورزق واسعہ اور وجرس کے واسع عطا فرما یا ارحم الرحمین والحمد للہ رب العالمین وحزبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حولا ولا قوتا الا باللہ علی العظیم اللہم صل على محمد و آل محمد موسیقی موسیقی موسیقی